پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجیٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھے ہر ایک چیز کو در حقیقت دیدے الہی و نور بصیرہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آلی ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطبات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم ناظرین کرام اللہ تبارکہ و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ہمیں دو بہت اہم حکم دیئے ہیں نمبر ایک فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور نمبر دو فرمایا شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا کیوں اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے ہر وقت ہما وقت وہ دشمنی ہی کرے گا تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ناظرین کرام اسلام جس میں اللہ نے ہمیں داخل ہونے کا حکم دیا ہے اور داخل ہونے کا ہی نہیں پورے پورے داخل ہونے کا ادخلو فی السلمکا فا فرما اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ نہ ہو آدھے اسلام کے اندر رہو اور آدھے اسلام سے باہر رہو کہو کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا دشمن شیطان بھی راضی ہو جائے شیطان ہمارا ایسا دشمن ہے کہ جو ہر قدم پر ہر لمحے میں ہر موڑ پر ہر موقع پر وہ ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے جس انسان کو اس بات کیا احساس ہونا کہ اللہ میرا خالق ہے اللہ میرا مالک ہے اللہ میرا رازق ہے وہ ہر وقت اس بات کا ادراک اور احساس رکھتا ہے کہ میں اللہ سے دور نہ ہو جاؤں اللہ تبارک و تعالی ہماری ہر لمحہ نگرانی ہماری حفاظت ہر لمحہ ہمارے سر پر اس کی رحمت کا سایہ فگن رہتا ہے آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا اللہ تعالی ہمیں اتنا زیادہ نعمتوں سے سرشار رکھتے ہیں ہر لمحے بھلا اگر اس کا حکم نہ ہو اختیار تو سارا اس ہی کہنا ساری کائنات پہ سارے نظام پہ سورج پہ چاند پہ ستاروں پہ سیاروں پہ پانی پہ ندی نالوں پہ بارشوں پہ ہواوں پہ روشنی پہ ہر چیز پہ اس کا قانون اس کا حکم چلتا ہے اسی کا صرف اسی کا حکم چلتا ہے ایک انسان ایسا ہے جس کے سارے وجود پر اس کا حکم چلتا ہے لیکن اس نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ تم چاہے تو یہ مان لو اور اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا اختیار ہے چاہے نہ مانو حکم دیا ہے کہ مانو لیکن ساتھ اختیار دیا ہے کہ نہ چاہو تو نہ مانو حکم دیا ہے کہ اسلام میں پورے پورے آؤ لیکن جو لوگ اسلام میں آتے ہی نہیں ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آدھے آدھے آتے ہیں شادی بیعہ ہو تو ہندوانہ رسم و رواج اپنا لیتے ہیں اور نماز بھی پڑھنے چلے جاتے ہیں اور کھانے پینے کے معاملے میں شریعت کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں لیکن رمضان المبارک میں روزے بھی رکھ لیتے ہیں اور اس طرح کی بہت سارے معاملات عبادات میں ان لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اسلام جو ہے یہ صرف عبادات کا نام ہے نماز روزہ زکاة حج اور اس طرح کی صدقات و خیرات یہ بس اسلام ہے تجارت ہم اپنی مرضی کی کریں گے اور لیندین ہم اپنی مرضی کا کریں گے معیشت ہماری اپنی مرضی کی ہوگی معاشرت ہماری اپنی مرضی کی ہوگی یعنی اجتماعی زندگی میں اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے اسلام کا انفرادی زندگی سے تعلق ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پورے پورے اسلام میں آ جاؤ ناظرین اکرام آج کی اس مجلس میں ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں جو سبق لینا اور دینا چاہتے ہیں وہ سبق کیا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں حکم دیا اسلام میں پورے پورے آ جاؤ اس کا مطلب ہے اسلام کو چیز ہے اسلام وہ ضابطہ حیات ہے وہ دستور زندگی ہے وہ نظام ہے کائنات کا جو انسانیت کی فلاہ کے لیے بہبود کے لیے ترقی کے لیے کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا ہے یہ وحیِ الٰہی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا فرما ہے لوگوں سے گو اس کے مطابق زندگی گزارو اب ایک فریم ورک میں دے دیا ایک فریم ہمیں بنا دیا اس فریم کے اندر آپ رہو گے تو آپ ایک کامیاب زندگی گزارو گے اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو گے جیسے ہی سے باہر نکلنا چاہو گے تو شیطان تمہیں اچھک لے گا شیطان پکڑ لے گا تمہیں اسی وقت پکڑ لے گا پھر شیطان تمہارے لیے بہت سی چیزیں مزین کر دے گا اتنی چیزیں مزین کر دے گا اتنی برائیاں مزین کر دے گا تم گناہ کرو گے تمہیں بہت اچھا لگے گا اسلام کا ایک خوبصورت پہلو ہے حیاء آج ہمارے معاشرے سے حیاء ختم ہو گئی لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں اسلام جو ہے نا یہ ایک مکمل تہذیب ہے ایک مکمل ثقافت ہے جب ہم اس کو تہذیب اور جامع تہذیب نہیں نہ مانیں گے اس وقت تک ہمیں ہم زندہ دل نہیں ہو سکتے زندہ دلی اسلام کے ساتھ ہے اسلام ایک حیات آفری تہذیب ہے اسلام نے مردہ انسانوں کو زندہ کر دیا مردہ دلوں کو زندہ کر دیا لوگوں کی جن کی راتیں گناہوں میں بیٹتی تھی نا ان کی راتیں مسلوں پہ کٹنے لگیں جو راتوں کو چوریاں کرتے تھے نا راتوں کو غیروں کے ساتھ راتیں بھی تاتے تھے نا رکش و شروط کی محفلوں میں وقت گزارتے تھے نا وہ راتوں کو مسلوں پہ کھڑے ہوکے قرآن سے میں لذت لینے لگے وہ قرآن پڑتے تھے تو ان کو قرآن کا اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ اپنے گرد و نوا سے بے خبر ہو جائے کرتے تھے سیدنا عسید ابن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے ہیں یہیہ بیٹا پاس لیٹا ہوا ہے اور یہ اتنے منحمک ہو کے تلاوت کر رہے ہیں یہیہ کے پاس بیٹے کے پاس ایک گھوڑا بندہ ہوا اپنے اچانک کیا ہوا کہ گھوڑا ہنہنہ نے لگا تیز آواز سے سیدنا عسید ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گھوڑا میرے بچے کو پاؤں تلے رون دے اللہ حکم پر تلاوت بند کی تو گھوڑا آرام سے گھڑا ہو گیا پھر تلاوت شروع کر دی وہی جذب وہی شوق وہی مستی قرآن کے اندر گھوڑا پھر زور سے ہنہنہ آیا پھر تلاوت چھوڑ دی بچے کو سنبھالنا چاہا لیکن جیسے ہی تلاوت ختم کی گھوڑا آرام سے گھڑا ہو گیا تیسری بار پھر ایسے ہی ہوا اب کے گھوڑا بڑے زور سے ہنہنہ آیا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ بڑے تاجب کے ساتھ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی وہاں مولا آسمان کی طرف دیکھا نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان تھے نا ایسے نور کی کندیلیں زمین کی طرف اتر رہی ایسے لگ رہے جیسے نور کی روشنیاں اور چراغ نیچے گو آ رہے ہیں بڑے حیران ہوئی یا اللہ یہ کیا صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس کے لئے لگے اللہ کے پیغمبر رات اسے سرہ کر کے واقعہ ہوا آپ نے ارشاد فرمایا اسید وہ آسمان کے فرشتے تھے جو طرح قرآن چننے کے لئے زمین پہ اتر رہتے یہ وہ لوگ تھے جن کی راتیں رکس و سرود میں بیٹتی تھیں آج یہ قرآن پڑھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے قرآن چننے کے لئے اترتے ہیں ناظرین اکرام اسلام ایک جامع تہذیب ہے اور اس تہذیب کا ایک اہم اور بڑا سبق یہ ہے کہ اسلام حیاء سکھاتا ہے اور شیطان بے حیائی کی طرح بلاتا ہے الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفہشا قرآن نے کہا ہے شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کی طرح بلاتا ہے تمہیں فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے کہ یہ کام کرو یہ کام کرو اسلام تمہاری حیاء کی حفاظت کرتا ہے تمہاری شرم سکھاتا ہے تمہاری نظر کی حفاظت کرتا ہے تمہاری فکر کی حفاظت کرتا ہے تمہاری سوچ کی حفاظت کرتا ہے تمہارے خیال کی حفاظت کرتا ہے یہ حیاء ایسی چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الائیمان حیاء ایمان سے ہے یعنی ایمان کا تعلق حیاء کے ساتھ ہے ایک اور مقام پر آپ نے ارشاد فرمایا الحیاء خیرن کل حیاء مکمل بھلائی ہے جس کے اندر حیاء ہے اس کے اندر بھلائی ہے آقا نے ارشاد فرمایا اِنَّا لِكُلِّ دِينٍ خُلُقًا ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَياءِ اور اسلام کا اخلاق حیاء ہے بولنے میں حیاء دیکھنے میں حیاء چلنے میں حیاء بیٹھنے میں حیاء بزرگوں کی حیاء بچوں سے حیاء ماباپ سے حیاء یہ حیاء اور پھر اللہ سے حیاء اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے بندہ ہے گناہ سے نہ رکھ جاتا ہے کہتا ہے یار میں یہ گناہ کروں گا تو میری اگر امی کو پتا چل گیا میری بہن کو پتا چل گیا میری بھانجی کو پتا چل گیا میری بھتیجی کو پتا چل گیا میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو میں تو مو دیکھانے کے قابل نہیں رہوں گا میں نہیں ایسا گناہ میں نہیں کرتا یہ کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ وہ اللہ جو ان سب سے زیادہ قریب ہے ان کو تو ہو سکتا ہے پتا نہ چلے لیکن اس کو تو ہم دم اس کو پتا ہے ہر دم پتا ہے اس کو اس کے بارے میں کوئی کبھی خیال نہیں آیا اس کی حیاء میں کبھی نہیں آئی کہ وہ ہمیں کیا پیغام دیتا ہے اللہ کا کیا پیغام سب سے زیادہ اللہ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے حیاء کی جائے گناہوں سے بچا جائے اور بے حیائی کے کاموں سے بچا جائے برائی سے بچا جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں ہر وقت ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا الحیاء الشعبت من الایمان حیاء ایمان کا شعبہ ہے فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر حیاء نہیں ہے اللہ اکبر سوچیے آج ہمارے معاشرے کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے آج ہم کدھر کو جا رہے ہیں بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے اور یعنیت کو عام کیا جا رہا ہے سوچ اور فکر میں حیاء ختم کی جا رہی ہے ہمارے نوجوان اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے ہیں ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں کیا کیا ان کی مجلسیں کیسی ہیں ان کی یہ ماں باپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ہماری اولاد کدھر کو جا رہی ہے ہم کدھر کو کس طرف کو ہم چل رہے ہیں اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ حیاء ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا یعنی اتنی اہم چیز ہے اسلامی تہذیب میں یہ حیاء یہ شرم کہ اس کو جنت میں لے جانے کا سبب بنا دیا یہ ایمان کا حصہ قرار دے دیا جب یہ سارا کچھ ایسے معاملات ہیں جب یہ سارے معاملات ایسے ہیں تو پھر ہمارے نوجوان کو ہماری بچی کو ہماری بیٹی کو ہماری بہن کو ہمارے بھائی کو ہمارے بیٹے کو ہم نے تہذیب کیا سکھائی ہے آج آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک تہذیبی جنگ برپا ہے تہذیبی جنگ کفار اپنی تہذیب ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ جب تک اس قوم میں مسلمان قوم میں فہاشی اور اریانی کو عام نہ کیا گیا اس وقت تک ہم اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے دنیا میں مسلمانوں کو ضلیل کرنے کے لیے انہوں نے یہی طریقہ اپنایا کہ مسلمان نوجوان کے دلوں سے حیات چھین لی جائے آج ہماری اونیورسٹریوں میں ہمارے کالجوں میں ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا کچھ پڑھایا جا رہا ہے آپ دیکھتے نہیں ہیں روز مرہ کے اوقات میں روز مرہ مخبارات میں کیا پڑھتے ہیں ہماری بیٹیاں خودکشکیاں کر رہی ہیں ان کی خدا نہ کرے اللہ سب کی عزتیں محفوظ فرمائے ان کی عزتیں غیر محفوظ ہیں کیوں اس لیے کہ ہم جب اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے باہر نکالتے ہیں تو ہم نے اپنی بچی کو وہ سبق دینا چھوڑ دیا ہے جو ماں باپ ہمارے ماں باپ ہم سے پہلی نسلیں جو ہے نا وہ ہمیں سبق دیا کٹی دی وہ سبق دیا نا ہم نے چھوڑ دیا ہمیں قرآن مزید میں اللہ تعالی نے جو بات ارشاد فرمائی اس پر غور فرمائے فرمائے یا ایوہ اللذین آمن ادخلو فی السلمی کافہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے آ جاؤ اور اسلام ہمیں یہ حیاء سکھاتا ہے اس کا مطلب ہے جو حیاء نہیں کہتا وہ اسلام میں پورا پورا نہیں ہے اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا اس نبی کی حیاء کے بارے میں بھی سوچا کرو ام المومنین سید عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیاء تھی ایک کمواری نوجوان کمواری لڑکی میں اتنی حیاء نہیں ہوتی جتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حیاء ہے فتح مکہ کے موقع پر آپ ساری لوگوں سے بیعت دے رہے تھے اور بیعت کا طریقہ آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا ہوتا ہے ایسے کر کے وعدہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم جی آپ کی ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں کہ آپ جو احکامات دیں گے جو آپ ہمیں بتائیں گے ہم اس پر عمل کریں گے جو تعلیم دیں گے اس پر عمل کریں گے کچھ خواتین آئیں انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں اب دیکھئے کائنات کے لیے بمنزلہ باپ کے دینابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر آپ نے ان خواتین اور اپنے درمیان ایک پردہ کروایا اس پردے کے درمیان ان عورتوں سے بات چیت ہو رہی تھی ایک خاتون نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اس پردے سے ہاتھ آگے نکال کے دے دیا اللہ کے رسول اس پہ اپنا ہاتھ رکھے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتی ہوں اللہ اکبر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا اور تیزی سے کہا اپنے ہاتھ کو پیچھے کر لو محمد غیر محرم کا ہاتھ بھی نہیں دیکھنا چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے سبق میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آج ہم مذہب کے پروہت مذہب کے ٹھکے دار کہلانے والے وہ خود اپنی مریدین کو خواتین جو مرید ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹاؤ ہم تمہیں دیکھیں گے تو قیامت کے دن تمہیں پہچانیں گے ہم تمہاری سفارش کریں گے اگر ہم نے تمہیں دیکھا ہی نہ تو کیا ہوگا نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے ایک وقت آتا ہے کہ پیر صاحب یہ جو نامنہاد ہیں جھوٹے ہیں غلط ہیں یہ ذہنی اور فکری بیمار جو لوگ ہیں جن کو ہم نے بڑا مذہبی چوغے میں لپیٹا ہوا ہے تقدس دیا ہوا ہے یہ لوگ ہماری بیٹیوں کی اسمتوں سے کھیل جاتے ہیں ہماری بچیوں کی اسمتوں سے کھیل جاتے ہیں اور بعد میں اخبارات میں خبر چپتی ہے یہ جالی پیر ہے فلان کام یہ کر گیا فلان لڑکی کو بھگا کے لے گیا اس کی اسمت دری کر کے چلا گیا ناظرین کرام اسلام کی تعلیم دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو غیر محرم کا ہاتھ بھی دیکھنا پسند نہیں کیا کائنات میں سب سے بڑے مذہب کی علم بردار ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہم ان کے پیروکار اگر ہم بھی اگر ہم یہ کہیں نہیں جناب ہمارے لیے کوئی پردے کے حکامات نہیں ہیں ہم چونکہ آپ کے مذہبی رہنمائے ہیں لہذا ہمیں دکھاؤ اپنا آپ کتنا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے تو ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں آج اس حیاء کے نہ ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی برباد ہو رہی ہے ہمارا نظام تباہ ہو رہا ہے ہمارے گھروں میں بیچینیاں آ رہی ہیں خودکشیاں اور قطل غارتگری ہو رہی ہے یہ ساری باتیں ہمیں ہمارے لیے لمحہ فکری آئیے ہمارے لیے ہمیں کہا گیا اسلام میں پورے پورے آؤ ہم نے اسلام کو آدھا مان لیا آدھا چھوڑ دیا آدھا تیتر آدھا بٹیرہ ہم نے بنا لی اس کے نتیزہ یہ نکلا نہ ہم مسلمان رہے اور نہ ہم کافر رہے شادی پہ آ ہوتا ہے تو ہم ساری کافروں کی رسمیں اپنا لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے ہم سب سے آگے سب سے بڑے مسلمان بن کے بیٹھ جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں شاید مسجد کی حد تک اسلام ہے دکان پہ آگے اسلام باقی نہیں رہتا اللہ سب سے بڑا اس بات کا حق رکھتا ہے سب سے زیادہ کہ اس سے حیاء کی جائے اپنے آمال میں غور کریں اللہ میں حکم دیتے ہیں لا تتبیع خطبات شیطان شیطان کی پیروی نہ کرو ہم شیطان کی قدم قدم پہ کاروبار میں تجارت میں ہم پیروی کرتے ہیں شیطان کی شیطان کے پیسے لگے ہوا تو ہمیں جو اسلام تعلیم دیتا ہے ناظرین کرام اس پہ غور کرنا چاہیے قرآن کے پیغام کو سمجھنا چاہیے قرآن کا سبق جو ہے اس کو اپنانا چاہیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حیاء پیدا فرمائے ہماری نظروں میں حیاء پیدا فرمائے ہماری سوچ اور فکر میں حیاء پیدا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں باحیاء مسلمان بنائے ہماری عصمتوں کی حفاظت فرمائے ہماری جو نوجوان نسل ہے اللہ اس کو بھی باحیاء بنائے وَمَعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ الْمِ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نورِ بصیرہ پیغام ٹی وی